اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة یونس وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُنَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لصدری وَإِسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةَ مِّلْ لِسَانِي افقہو قولی ربی اصر وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین سورة یونس کی آیت نمبر اکتالیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت میں سے بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں اور میں ایک ایک لفظ کر کے بولوں گا تو انشاءاللہ اللہ آپ جو ہیں وہ اسے مزید کلیر کریں گے اس لیے کہ جب تیزی سے پڑھا جاتا ہے ٹیکسٹ تو ایک لفظ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اگلا آ جاتا ہے اس طرح تیزی سے گزرتے وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن انشاءاللہ اللہ اگر آہستہ آہستہ یعنی پہلا سٹیپ تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ٹیکس جو ہمارا سامنے لکھا ہوا ہوگا ہم اس کو انشاءاللہ اللہ سمجھ پائیں گے پھر جب بار بار یہ چیزیں کریں گے تو پھر سننے میں انشاءاللہ وہ ٹیکس تو ہمیں ازبر ہو جائے گا جو ہم بار بار ہم نے پڑھا ہوا ہوگا پھر انشاءاللہ اللہ وہ آپ کے اندر استطاعت پیدا ہوگی کہ آپ کے سامنے کوئی نیا ٹیکس بھی آئے گا اور اگر وہ آرام سے پڑھا جا رہا ہو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کافی حد تک وہ سمجھ میں آئے گا تو یہ سٹیپس ہے یعنی یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آپ جو ہے وہ آخری سٹیج میں پہنچ جائیں ظاہر بات ہے آپ کو ایک ایک سٹیپ لے کر جو ہے اوپر چڑھنا پڑا ہے اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اتنا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے اور اگر کذبو انشاءاللہ اللہ ماضی کہ ابھی ہم نے تین اوزان پڑھے ہیں فعلہ فائلہ اور فعلہ انشاءاللہ ہم مزید آگے جائیں گے تو مزید اوزان پڑھیں گے وہ مزید اوزان کی تعداد میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ آپ کہیں پہ رشان نہ ہو جائیں تو تین اوزان ہم نے پڑھے ہیں ماضی کے اور مزید اوزان ہم پڑھیں گے ان میں ایک وزن آپ کے سامنے آئے گا فعلہ کا یعنی دیکھیں فعلہ فعلہ اور فعلہ اسے ہٹ کے فعلہ یعنی آئین پہ شاد آجے تو وہ بنجے گا فعلہ تو اس سے کاف زالبہ بنجے گا کذبہ تو آگے گردان وہ میں نے آپ کی پکی کروا دی ہے الحمدللہ گردان میں آپ مار نہیں کھاتے انشاءاللہ تو کذبہ کذبہ کذبو ٹھیک تو وَإِن کذبو کذبو انہوں نے جھٹلایا کا تجھے کذبو کا کلیر ہوگی نا تو انشاءاللہ دردہ کی چیزیں ہم نے جتنی پریکٹس ماضی میں جملہ فعلی کے حالے سے کر لیا انشاءاللہ یہ کفایت کرے گی ہمیں تو وَإِن کذبو کا اور اے نبی صلی اللہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا انہوں نے آپ کو جھٹلائے ہیں فکر تو آپ کہہ دیجئے کہہ دیجئے یہ ایک امپیرٹیو ہے ابھی فعلے ہیں انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کیا کہہ دیجئے لی آمالی یہ ایک جملہ اسمیہ ہے آپ اس کو بہت سانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں لی آمالی لی میرے لیے آمالی میرا عمل ہے جملہ اسمیہ کو پورا کرنے کے لیے اب ہے لگا دیتے ہیں اور خبر مقدم لی اور مبتدہ موخر آمالی تو لی آمالی میرے لیے میرا عمل اور پڑا پیانا تجمعہ ہے میرے لیے میری کرنی وَلَكُم عملوکم اور لَكُم عملوکم جار مجرور خبر مقدم عملوکم مزاہ مزاہ فیلہ مبتدہ موخر وَلَكُم عملوکم اور تمہارے لیے تمہارا عمل اَنْتُم بَرِئُونَ پھر ایک جملہ اسمیہ اَنْتُم تُم بَرِئُونَ تُم بَرِئُو کس چی سے بریو مِنْ مَا اس سے جو مِنْ مَا عَمَلُو یہ آپ کا مزاہر ہے یَعْمَلُو تَعْمَلُو 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 عَمَلُو اور پھر پانچ میں نَعْمَلُو عَمَلُو میں کرتا ہوں تو تم بریو اس سے جو میں عمل کر رہا ہوں وَأَنَا بَرِئُونَ سیمپل جملہ اسمیہ اور میں بریو مِنْ مَا اس سے جو تَعْمَلُونَ ٹھیک؟ تو یہ دیکھیں یَعْمَلُو یَعْمَلَانِ یَعْمَلُونَ اور پھر حاضر کے سیخو میں آجیں تَعْمَلُو تَعْمَلَانِ تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ تم سب کرتے ہو اور میں بریو اس سے جو تم سب کرتے ہو تو الحمدللہ اس آیت میں دیکھیں بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہمیں آتا ہے بس بات صرف وہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو انشان اللہ چیزیں کلیر ہوں گی اب یہ دیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں قرآن کے ساتھ جتنا آپ وقت گزاریں گے یہ اتنا آپ کو فائدہ دے گا آپ کو ویسے بھی اپنی زبان بھی سمجھائے گا اور راہِ اداعیت پر بھی لے کر آئے گا میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی کتاب ایسی آپ کو ملے گی جو آپ کو ڈائریکٹ عربی سکھا دے گی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ عربی کو براہ راست سمجھنے لگ جائیں آپ کے اب سامنے بغیر حرکات کے نکتوں کے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگ جائیں سمجھنے لگ جائیں اس کے لیے عمر لگتی ہے اور ہمارے یہ جو اسادزہ ہیں بزرگ ہیں انہوں نے واقعی ایک اپنی زندگی کا حصہ لگایا تب وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں اور وہ ہمارے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں عربی تفاصیر عربی کتابوں کا اردو میں ٹرانسلیشن ان کا ایک بہت بڑا کارنام ہے وہ یقین مانے کہ ان لوگوں کی ہمت ہے اور اس پہ انہوں نے وقت دیا اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ وقت دیا بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو یہی وقت ہم نے جو پڑھا تھا نا پرانے مجید کیوں آیات کے حوالے سے کہ کہ انسان تو مشکتیں اٹھاتا ہوا اپنے رب کی طرف چلے جا رہا ہے تو بڑی پیاری ایک بات کیتی ہے ہمارے ایک سویڈرین انہوں نے کہا کہ یہ تو تیہ ہو گیا کہ انسان کو ملکت خلقنال انسانا فی قبد کہ ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا یعنی مشکت اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو کیوں نہ یہ مشکت اللہ کے لئے اٹھائی جائے تو اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اللہ کے کلام کے لئے آپ اگر مشکت اٹھائیں گے مشکت تو ہے آپ کے نصیب میں صرف ڈائریکشن چینج کرتے ہیں چینج کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی جو مشکتیں ہیں مجھے مشکلاتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا ظاہر بات ہے شروع میں تنگی ہوگی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آپ کے لئے بعد میں اتنا آسان ہو جائے گا کہ پھر آپ کے جو کام ہے وہ آپ کے کام نہیں رہیں گے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا اور آپ کی کام انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہوتے جائیں گے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے فیلموزارے ہم نے کل شروع کیا تھا اور فیلموزارے کی گردان الحمدللہ ہم نے یاد کر لی ہے اور ہمارے سامنے جو فیلموزارے کی گردان کا پہلا وزن آیا تھا وہ کیا تھا وہ تھا یفعلو ماضی کے اوزان زرہ سامنے رکھیں ہم نے جو ماضی کے اوزان پڑھے تھے وہ ایک تھا فعلہ ایک تھا فائلہ اور ایک تھا فعولہ تو یہ تین وزن تھے فعلہ فائلہ اور فعولہ ٹھیک اب اسی طرح مضبوزارے کی بھی آپ کے سامنے تین وزن جو ہیں وہ آئیں گے ایک آپ کے سامنے آ گیا یفعلو ٹھیک اب ماضی میں دیکھیں این کلمہ کی حرکت چینج ہوئی ہے باقی فا بھی اسی طرح زبر ہے اور لام بھی اسی طرح زبر ہے تو مضارے میں بھی صرف این کلمہ کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوگی یعنی یہ یفعلو کا وزن آپ کے سامنے آ گیا تو این کی زیر کے ساتھ کیا بنے گا یفعلو اور این کی پیش کے ساتھ کیا وزن بنے گا یفعلو تو مضارے کے بھی تین وزن آئیں گے اچھا اب میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ماضی اگر این کلمہ کی زبر کے ساتھ ہے تو مضارے بھی این کلمہ کی زبر کے ساتھ ہی ہوتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا ہمیں ماضی کا مضارے جو استعمال کرنا کوئی پریشانی نہیں تھی اگر فائلہ این کلمہ کی زیر کے ساتھ ماضی تھا تو مضارے بھی این کلمہ کی پیش کے ساتھ تھا تو مضارے میں بھی وہ پیش کے ساتھ ہوتا یہاں ایک خوشکبری ہے کہ یہ ایسے ہی ہے یہ کمبینیشن ایسے ہی ہے الحمدللہ کہ ماضی میں جب بھی این کلمہ پیش والا ہوگا مضارے میں بھی این کلمہ ہمیشہ پیش والا ہی ہوگا تو یہ کمبینیشن ہنڈر پرسنٹ ہے اب انشاءاللہ یہ آپ کے لئے آپ آسانی ہوتی جاری ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے تو آپ کے تو بہت سارے کمبینیشن بن جائیں گے یعنی اگر فعلہ ماضی میں آ رہا ہے این کلمہ کی زبر کے ساتھ تو اس کا مضارے این کلمہ کی زبر کے ساتھ بھی آ رہا ہے زیر سے بھی آ رہا ہے پیش سے بھی آ رہا ہے تو تین کمبینیشن بن گئے تین اسی طرح یہ کمبینیشن لگا لیں تین کمبینیشن یہ لگا لیں تو کتنے بن گئے نو بن گئے ٹھیک ہے گردان بھی انشاءاللہ پہلے ہم وہ پریکٹس کر لیں اچھی طرح کہ یفعلو کی گردان تو ہم نے کر لی تھی یفعلو اب انہی تینوں عوضان کو سامنے رکھتے ہیں گردان ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں یفعلو اسی پیٹن کی گردان کر لیتے ہیں یفعلو اب کونسا طریقہ گار اختیار کریں گے وہ والا چلیں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو پانچ یفعلانی تفعلانی 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 چار پانچہ نو یفعلو یفعلنا تفعلو تفعلنا تفعلینا کلیر ہو گیا اس کے بعد ہیں یفعلو اب یفعلو میں صرف ان کلمہ کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوئی ہے زیر ہوئی ہے باقی گردان ہوئی ہے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو پانچ یفعلانی تفعلانی 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 چار یفعلو یفعلنا تفعلو تفعلنا تفعلینا اس کے بعد آئیں این کلمہ کی پیش کے ساتھ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلو نا یفعلنا تفعلو نا تفعلنا تفعلینا تفعلو اور تو یہاں پر دیکھیں اب وہ کمبینیشنز آپ نے اس پکچر کو پورا کرنا ہے ابھی ہم نے این کلمہ زبر این کلمہ زبر ماضی مضارع دونوں میں این کلمہ زیر این کلمہ زیر ماضی مضارع دونوں میں این کلمہ پیش این کلمہ پیش ماضی مضارع دونوں میں اب ہم دیکھیں گے کل ہم نے جو پریکٹریس کی تھی وہ فعلیف علو کے ساتھ تھا ایسی تھا نا فتح یفتہو رفع یرفعو کرا یکرعو سعلا یسعلو اب دیکھیں آپ کے سامنے کیا آگیا فعلیف علو تو ایک اب ہم یہاں پر بھی یف علو لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ٹوٹل کمبینیشنز آجیں کہ کتنے کمبینیشنز جو ہیں وہ دوسرا آپ کے سامنے آگیا غربہ یزرے بو جی شبیر صاحب یزرے بو گردان ماشاءاللہ دیکھیں ذرا خور کریں علامت مزارے ہٹاتے جائیں یزرے بو ہے نا یا ہٹا دیں تا لگا دیں پھر تزرے بو پھر علم لگا دیں حمزہ ازرے بو پھر نون لگا دیں نزرے بو باقی سب کچھ وہی ہے دیکھ لیں یزرے بو تزرے بو تزرے بو عزرے بو نزرے بو جی یہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے اس لئے آپ کو سیکھیں میں کوئی پریشانی نہیں ہو جی یزرے بانی موسنا کیسے بناتے ہیں علف زبر دیکھے علف اور نونزرنی یزرے بانی اب یزرے بانی مل گیا تزرے بانی تزرے بانی تزرے بانی جی آپ پہ زبر کیوں پڑھ رہے ہیں جی یزرے بانی یزرے بانی ماشاءاللہ تزرے بانی تزرے بانی بینہ تزرے بینہ کلیر ہو گیا جی تو زربہ یزرے بو یہ کمبینیشن آپ کے سامنے آگیا پھر اس کے بعد دیکھیں ایک ہم نے فیل پڑا تھا ماضی میں جلسہ کیا مانا تھا جلسہ کے وہ بیٹھا اس کا مزارج جو ہے وہ بھی یفیلو کے مزن پر آتا ہے یجلسو جلسہ یجلسو یجلسو جی کون کرے گردان جی اسلام صاحب لیکھنا اب آپ کے لئے گردان لیکھنا مشکل نہیں ہے لیکھنا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے بلحمت اللہ آپ کو پتہ ہے کیا ہٹانے کیا لگانے ہاں بولتے ہیں تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا پڑے گا ماشاءاللہ پانس ہی یہ ٹھیک ہوگے یجلسنا دیکھیں آخری کو ساکن کریں اور نون سے بنا لگا یجلسنا تجلسو تجلسا تجلسی تجلسی ماضی ہے ہمارا ختمہ اور اس کا مزارج بھی یفیلو کے وزن پر آئے گا کیا بنجھے گا جی یہ اپنا بتاؤنے جی کہ کیسے بنانے آتا ہے اس کو یخ تیبو ختمہ یخ تیبو ختمہ یخ تیبو کیسے بنانے آتا ہے تو کال کرنا یہ جاری ہے ویخ تیمو سے کرتا کون کرے گا چلس sim ختمہ یم نفی 뿌�has آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے موہر کو یہ تین ایکزمپلز آپ کے سامنے آگی اب یہ انشاءاللہ اللہ پریکٹس ہماری چلتی رہ گی یہ افعال آپ کے استعمال ہوتے رہیں گے آپ کوشش کر کے ہم یہ کمبینیشنز پورے کر لیں تاکہ ہمارے لئے یہ ایک لائن بن جائے پھر انشاءاللہ گردانے جو ہوتی رہیں گے آج ماضی میں ہم نے ایک فیل پڑا تھا داخلہ داخلہ وہ داخل ہوا اس کا مزارے استعمال ہوتا ہے ید خلو ید خلو اب دیکھیں عرب ہی ہمارے زبان لیے لیکن آپ کے اندر ایک سینس ڈیویلپ ہو چکا ہوگا اب تک آپ خود کہیں گے کہ داخلہ ید خلو یہی اچھا لگ رہا ہے یہ کہاں نا ید خلو اچھا لگ رہا ہے نا ید خلو اچھا لگ رہا ہے ید خلو ذرا اچھا لگ رہا ہے یہ انشاءاللہ سینس ہی ایک ہے آپ کے اندر ڈیویلپ ہو جائے گی تو داخلہ ید خلو اب یہ ید خلو کونسا بیٹرن ہے یا خلو تو ماضی آئین کلیمہ کی زبر کے ساتھ لیکن مزارے آئین کلیمہ کی پیش کے ساتھ تو یہ بھی یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں فَعَلَا يَفْءُلُو دَخَلَا يَدْخُلُو اس کے بعد ایک فیل ہم نے پڑھا تھا خراجہ خراجہ وہ باہر نکلا وہ باہر نکلتا ہے یا وہ باہر نکلے گا اسی پیٹن پر آئے گا یخ روجو یخ روجو جی یخ روجو یخ روجو آج یہ مدسسہ بدلہ لے رہے ہیں اپنا یخ روجو یہ آپ نے کرتان کرنی ہے سب کریں گے تو ہم آگے چلیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یخ روجونا یخ روجنا تخرجونا تخرجنا اس کے بعد ایک فیلم ہم نے پڑھا تھا خالا کا خالا کا اس نے پیدا کیا اس کا مزارج جو ہے وہ اس یفلو کے بزن پر ہی آتا ہے تو کیا بن جائے گا یخ لکو یخ لکو یخ لکو جی حبیب صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ یخ یہاں سے شروع کرنا ہے شاوش جی ماشاءاللہ تخلو ماشاءاللہ لیں جی الحمدللہ تین ایکزمپلز ہم نے یہ کر لی تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جب این کلمہ زبر کے ساتھ تھا تو اس کا مزارے این کلمہ کی زبر کے ساتھ بھی آیا فاتح یفتہو ٹھیک ہے جب ماضی این کلمہ زبر کے ساتھ تھا تو مزارے این کلمہ کی زبر کے ساتھ بھی آیا مازی این کلمہ کی زبر کے ساتھ تو مزارے اس کا این کلمہ کی پیش کے ساتھ بھی آیا جیسے کہ یہ ایکزمپلز ہیں داخلہ یدخلو خرائے یخروجو اسی طرح ناصرہ ینصرو اب آتے ہیں یہ تین آپ کے کمبینیشن آپ کے سامنے آگئے اب ہم آتے ہیں ماضی جو این کلمہ کی زیر کے ساتھ آیا تھا یعنی فائلہ کے وزن پر آیا تھا فائلہ ہم نے پڑھا تھا ایک وزن شین رابا شربا شربا اس نے پیا شربا ماضی دیکھیں اب این کلمہ زیر کے ساتھ ہے تو مزارے اس کا این کلمہ زیر کے ساتھ ہی ہوتا تو کیا ہی بات کی لیکن اس کا مزارے آتا ہے یشربو شربا یشربو کونسا بزن آگیا یف الو یف الو والا بزن آگیا تو میں یہاں پر نیچے لکھ لیتا ہوں یف الو یہ کمبینیشن ہمارا سامنے آیا ہے فائلہ یف الو یشربو اب یشربو سے ایک جان مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ بزن پہلے آپ کر چکے یشربو نش نشربو یشربو تشربو تشربو اشربو نشربو جی اسے ہی دیکھیں اسے ہی دیکھیں یشربانی پہلا بن گیا تو آگے تشرباری ماشاءاللہ اب جمع کیا کرنا ہے باؤ اور نونز بنہ یشربو نا یشربنا تشربو نا تشربنا تشربی نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیل ہم نے ایک پڑا تھا این لام میم آلیمہ آلیمہ این کلمہ کی زیر کے ساتھ این کلمہ میں کون سے کہہ رہا ہوں یہ فا این لام کے حساب سے یہ نہیں این کلمہ این کلمہ یہ والا این کلمہ جو فا کلمہ ہے وہ این ہے وہ زبر کے ساتھ ہے لیکن جو این کلمہ فا این لام میں ہے وہ زیر والا ہے تو اس کا مزارے جو ہے وہ این کلمہ کی زبر کے ساتھ آتا ہے یالمو علیمہ یالمو علیمہ اس نے جانا یالمو وہ جانتا ہے یالمو جیب یالمو تشربش ماشاءاللہ جب مصنع مصنع دیکھو کیا کرنا ہے ذرا تھوڑی سا بجھو صرف مصنع بنانے آخری حب کو زبر دینی اور علیفہ اور نون زیر نہیں لگا دینے یالمانی تالمانی ماشاءاللہ جمع یالمو کیا کرنا ہے اب دیکھو سوڑی سنو آخری کو ساکن کرنا ہے اور نون زبر نہ لگا دینے یالمنا یالمو یالمنا تالمو تالمنا تالمینا کلیر ہوگی جی لے جی ایک ایک ایکزمپل اور کر لیتے ہیں تین دین ایکزمپل سم کر رہے ہیں ایک مادہ ہم نے پڑھا تھا ماضی میں آمیلہ اس نے عمل کیا اور جو آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے اس میں آپ غور کریں گے کہ یہ الفاظ ہیں گے انشاءاللہ تالہ آمیلہ اس کا مزارے بنتا ہے یا مالو آمیلہ یا مالو یا مالو جی ماشاءاللہ مالو جی یا ملو تعملو تعملو اعملو نعملو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملنا تعملو ماشاءاللہ تو کیا آلواز تھے انتم بریعونا ممہ آملو تم بریو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں وَأَنَا بَرِيُن اور میں بری ہوں ممہ تعملو اس سے جو تم کرتے ہو کلیر ہو گیا جی تو فائلہ یف الو یہ پیٹرن ہمارے سامنے آگیا حسیبہ ایک فیل ہم نے پڑھا تھا حسیبہ اس نے گمان کیا حسیبہ کا مزارے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یا حسیبو حسیبہ یا حسیبو فائلہ یف الو تو یہ جو ہم نے لکھا ہوا تھا مٹایا نہیں تھا وہ ہمارے کام آگیا فائلہ یف الو یف یا حسیبو اور یفیلو گردان ہم کر چکے پہلے گردان مشکل نہیں ہے یا حسیبو جی یا حسیبو سے گردان جی ماشاءاللہ شاہ صاحب ہم حسلہ دیتے ہیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں پہلے اس سے دوسروں کو جو ہے وہ حسلہ ملتا ہے کہ ہم نے ہاتھ کھڑا کرنے جی یا حسیبو تا حسیبو تا حسیبو تا حسیبو نا حسیب ماشاءاللہ یا حسیبو تا حسیبو تا حسیبو تا حسیبو ماشاءاللہ یا حسیبو یا حسیبو تا حسیبو تا حسیبو اور آپ کی دلچسپی کے لئے ہم پر عرض کرتا چلوں کہ یہ جو فائلہ یف یلو کمبینیشن ہے فائلہ یف یلو کمبینیشن یہ اتنا کم استعمال ہوتا ہے اتنا کم استعمال ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں اس کمبینیشن سے آپ کو جو افعال ملیں گے ان کی تعداد ڈبل فگر میں نہیں پہنچتی اتنا کم کمبینیشن استعمال ہوتا ہے اس لئے اس پہ ہم ہمارے سامنے کمبینیشن آ گیا بس مزید پریکٹس کرنے کے لئے یعنی یف یلو وزن کی پریکٹس ہم نے کر لیا تو اس کی ہم مزید ایکزمپنز نہیں کریں گے ریزلٹ ایک سامنے آ گیا کہ یہ کمبینیشن جو ہے فائلہ یفلو یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ جو حسیبہ یاسیبو یہ میں نے کمبینیشن آپ کے سامنے رکھا ہے نا حفظ کی قرآت میں آپ کو یہ حسیبہ یاسبو اسی پیٹرن میں ملتا ہے فائلہ یفلو کے ذرا آیاء سامنے لائیں اور وہ جو بڑی مشہور آپ کی سورہ مبارک ہے وہی ہے جس میں الفاظ ہے اسی میں آیت ہے نا تو وہاں پر دیکھیں وہ یاسبو استعمال نہیں ہوا بلکہ یاسبو استعمال ہو تو ہمارے جو حفظ کی قرآت پڑھی جاتی ہے اس میں اس کو یاسبو ہی پڑھا گیا جبکہ دوسری اگر آپ کو ایک رات سنیں گے تو وہاں پر یہ یاسبو جو اوریجنل ہی استعمال ہوئے اس طریقے سے استعمال ہوئے تو یہ ایک دلچسپ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھت گیا لے جی اب آجیں تیسرے ماضی میں فاؤلہ کے وزن پر اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ کمبینیشن جو ہے یہ ہنڈر پسنٹ ماضی این کلمہ کی پیش کے ساتھ ہے تو مزرے بھی این کلمہ کی پیش کے ساتھ ہی ہے نہ این کلمہ کی زیر کے ساتھ ہے نہ این کلمہ کی زبر کے ساتھ ہے تو یہ صرف ایک کمبینیشن استعمال ہوتا ہے فاؤلا یفquency اس کی ایک دو ایکزمپل جو ہیں کر لیتے ہیں ہم نے کیا تھا کرمہ جب بھی آپ ماضی دیکھیں این کلمہ کی پیش کے ساتھ ہے آپ کو ٹنٹشن لینے کی ضرورت نہیں مزارے یف انہوں کے وزن پر رکھتے ہیں آپ کا ہنڈر پسنٹ ٹھیک ہوگا انشاء لکھے تو کیا بنے گا جس کا مزارے کروما یکرمو کروما یکرمو یکرمو تکرمو تکرمو اکرمو نکرمو یکرمانی تکرمانی 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 یکرمونا یکرمنا تکرمونا تکرمنا تکرمونا کروبا تارک صاحب میرے پاس آتا ہے ماضی میں کروبا میں اس کا مزارے بنانا چاہتا ہوں کس وزن پر لاؤں گا یکرمو ماشاء اللہ یکرمو گردان کوشش کریں گے یکرمو یا ہٹا دیں تکرمو تکرمو تا ہٹا کے اکرمو علف ہٹا کے نکرمو کلیر ہو گیا یکرمو تکرمو تکرمو اکرمو نکرمو پھر کیا تھا ہمارے پاس پہلا سی کا کیا تھا یکرمو اس کا مصنع بنائے آخری حرم کو زبر دینی ہے اور علف اور نونزرنی کا اضافہ کرتے ہیں یکروبانی پہلا بن گیا یکروبانی اس کے بعد یا کی جگہ تین مرتبہ تا لگا دینے تکروبانی 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 کلیر ہو گیا پھر اوئیجنلی سیخہ کیا تھا آپ کے پاس یکروبو جمع بنانی ہے کیا کرنے ہے واو اور نونزبرنا یکرو پھر اوئیجنلی سیخہ بنانے آخری حرم کو ساکن کرنے اور نونزبرنا لگا دینے یکروبنا اسی طرح تکروبونا تکروبنا اور آخری جو انٹریجنلی سیخہ ہمارا سب سے دنپری دو ہے تکروبینا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیہ آسانی فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا وطوبو علی